آگا اس میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند ہی دھند موٹر ویز آج بھی مختلف مقامات سے چرافک کے لیے بند ہے ایم ٹو لاہور سے لیلہ تک دھند کی وجہ سے بند ہے لاہور ملتان موٹر ویفیس پور سے درکانہ تک گاڑیوں کا داخلہ بند ہے موٹر وی ایم فور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے لاہور سے آلکورٹ موٹر وی ایم الیون مکمل طور پر بند ہے موٹر وی ایم فائف شیر شاہ سے ترنڈا محمد پنہ تک بند ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کا راج ہے موٹر ویز آج بھی مختلف مقامات سے چرافک کے لیے بند ہے ایم ٹو لاہور سے لیلہ تک دھند کی وجہ سے بند ہے جبکہ لاہور ملتان موٹر وی پر فیس پور سے درکانہ تک گاڑیوں کا داخلہ بند ہے موٹر وی ایم فور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے لاہور سے آلکورٹ موٹر وی ایم ایلیون مکمل طور پر بند ہے موٹر وی ایم فائف شیر شاہ سے ترنڈا محمد پنہ تک بند کر دی گئی ہے تو دھند کی وجہ سے مختلف شارعہیں بند کی گئی ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کا راج برقرار ہے موٹر ویز آج بھی مختلف مقامات سے چرافک کے لیے بند ہے ایم ٹو لاہور سے لیلہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے جبکہ لاہور ملتان موٹر وی پر بھی فیض پر سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ بند ہے ملک میں خون جمع دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش اور سرد جبکہ بلا علاقوں اور شمال بلوچستان میں موسم شدید سرد رہا پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھنکی لپیچ میں رہے گزشتہ روز سب سے زیادہ سردی لہمے پڑی جہاں درچہ حرارت منفی پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی بارہ کلام اور اسطور منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک دیگر شہروں کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں ایک پشاور میں صفر لاہور میں چھے کوئٹہ میں منفی پانچ اور کراچی میں دس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات والوں کے مطابق آج بھی پنجاب خیبر پختونخواہ کے میدانی کے علاقوں اور بلائی سینٹ میں شدید دھن پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا دہشتگردی کے دو مختلف واقعات میں چھے بہادر جوان وطن کی مٹی پر قربان آئیس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے کہان میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن نے باروتی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید ہو گئے کیپٹن فہد لانس نائک امتیاز سپاہی اصغر سپاہی مہران اور سپاہی شمون جامع شہادت نوش کر گئے دوستے جانب سیکیورٹی فورسز کا یوپ میں بھی دہشتگردی کے خلاف آپریشن آئیس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباتلے میں ایک دہشتگرد حلاق ہوا جبکہ آپریشن میں ایک سپاہی شہید اور دو جوان زخمی ہوئے آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کا گروپ پکڑا گیا دہشتگردوں کو سہرت پار سے ان کے سہولت کاروں نے بھی مدد فراہم کی وزیراعظم کا شہدہ کو خراج عقیدت شہباز شریف نے کہا کہ قوم کے بہادر بیٹے دہشتگردوں کے عزائم کو خاک میں ملا رہے ہیں قوم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے آگے بڑے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں جب دو اسٹیبلشمنٹ ٹوٹیں گی تو انتخاب تو کروانا پڑے گا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن میں جا رہی ہے گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے مزید بتائیں گے میاں اسلام اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن میں جا رہی ہے جرمن تحریک انصاف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا جب دو اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخاب تو کروانا پڑے گا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہم نے فوری اسمبلیاں اس لیے تحلیل نہیں کی کہ اتحادیوں کو بھی منانا تھا عمران خان کا پرویز الہی کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز بولے اچھا کھلاری وہی ہوتا ہے جو ہر بال نہ کھلے چیمین تحریک انصاف نے کہا کہ پرویز الہی کو جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اس کے بعد اسمبلی تحلیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی عمران خان نے مزید کہا پی ڈی ایم انتخاب سے خوف زدہ ہے انہیں ڈر ہے کہ الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی عمران خان کی زیر صدارت میڈیا سٹیٹیجک کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں موجودہ صورتحال میں میڈیا حکمت عملے پر تبادلہ خیال کیا گیا میاں اسلام ایکسپریس نیوز لاہور وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیقہ کہنا ہے کہ عمران خان کو لانے کا تجربہ ناکام ہو گیا چیمین پی ٹی آئی کی ساری سیاست جھوٹ کے گرد گھومتی ہے وزیر دفاع خواجہ حاصف بولے کہ عمران خان کے غلطیوں کا خمیازہ عوام آج بھکت رہے ہیں تھنڈے تھار موسم میں ملک کا سیاسی پارہ ہائی نون لیگ کے رہنماؤں نے اپنی توپوں کا روخ عمران خان کی طرف موڑ لیا وزیر ریلوے ساد رفیق لاہور میں تقریب سے خطاب میں چیئرمن تحریک انصاف پر برس پڑے آپ کہتے ہیں میں اسیمبلیاں توڑوں گا کیوں یہ بچوں کا کھیل ہے اسیمبلی کیوں توڑی جائے گی بھائی اسیمبلی توڑنے کے لیے بنتی ہے اسیمبلی قانون ساجی کے لیے بنتی ہے اسیمبلی صرف کرنے کے لیے بنتی ہے اسیمبلی فیصلہ کرنے کے لیے بنتی ہے اسیمبلی فوٹبال میچ نہیں ہے اسیمبلی کو رسلنگ چیمپینشپ نہیں ہے آپ ہاں دیگا مستی کریں اسیمبلی نہیں ٹوپے گی انشاءاللہ اسیمبلی رہے گی ٹرام کرے گی ساد رفیق نے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے ڈالی اب کیا آپ کو سیاست سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے آپ اسیمبلی توڑنا چاہتے بھی تھے نہیں بھی چاہتے تھے توڑ نہیں ہوتی تو کیپی کی اسیمبلی توڑ لیتے وہ اس لیے نہیں توڑتے یہ بھاڑا آتا ہے وہاں سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیال کورٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور تحریک انصاف کی قیادت کو لشانے پر لیے رکھا جیل کے اندر نواز شریف کہہ دار بیٹی ملنے گئی ہے اس کی موجودگی میں سپرٹینڈنگ جیل سے جو ہے اس کو نیاب نے گرفتار کیا اس نے کوئی زبان اپنے مخارفوں کے لیے ایسی نہیں استعمال کی جسے بگلے کی دعواتی ہو جسے غصے کا اظہار ہوتا ہو اس نے کہا کہ میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں وفا کی وزیر ایاز صادق نے کہا کوئی انسان گالی دے کر نہیں عزت دے کر مقبول ہو سکتا ہے کراچی میسریج کرمنلز کی وارتاتیں جاری ہیں کراچی کے علاقے بلدی اعتہا ٹاؤن ایدگاہ موڑ کے قریب نامالوم افراد کی کارکہ فارنگ ایک شخص جانبہک ایدی ذرائع کے مطابق مقتول کی لاش سیول اسپتال منتقل کر دی گئی شاناک طرفی اللہ کے نام سے کی گئی ادھر عوامی کالونی پولس کا ڈاکوں کی فارنگ سے تباتلہ ہوا ایک ملزم حلاق جبکہ ساتھی فرار ہو گیا پولس کے مطابق ملزمان شہریوں سے مار کر رہے تھے لیاقت آبات انڈر پاس اور ڈیفنس فیس ٹو میں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو شہری زخمی ادھر زمان ٹاؤن پولس کا نورانی بستی قبرستان میں مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حرب نے گرفتار کر لیا گیا ملزم کے دو ساتھی فرار گرفتار ملزم سے اسلحہ اور موبال فون بھی برامت کر لیا گیا ہے پاکستان اور ازلینڈ کی ٹیمز آج کراچی ٹیس سے سیریز کا آغاز کریں گی نیشنل سیڈیا میں ٹرافی کی رنمائی کر دی گئی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ بہتر ٹیم سیلیکٹ کریں گے مزید بتائیں گے زبیر نظیر خان کراچی ٹیس کے لیے میدان بھی تیار اور دونوں ٹیموں کی تیاری بھی مکمل پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ نیشنل سیڈیم کراچی میں کھیل جائے گا سیریز کی ٹرافی کی رنمائی کر دی گئی دونوں کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائیں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ٹیسٹ کپتان بابر آزم نے کہا نیوز لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اچھی توقعات ہیں نیوز لینڈ کرکی ٹیم کے کپتان ٹیم ساؤتھی کہتے ہیں پاکستان ایک اچھی اور بہتر ٹیم ہے مقامی کنڈیشن سے خود کو ہم اہنگ کرنے ہی کوشش کریں گے پاکستان اور نیوز لینڈ کے رمیان ملتان ٹیسٹ بھی کراچی منتقل کر دیا گیا ہے جو اب تین کے بجائے دو جنوری سے شروع ہوگا کراچی میں کھیلے جانے والے تین ونڈے میچز بھی دس، بارہ اور چودہ جنوری کی بجائے نو، گیارہ اور تیرہ جنوری کو ہوں گے زباید نظر خان ایکسپریس نیوز کراچی منفرد انداز شائری سے شہرت پانے والی شائرہ پروین شاکر کو مدہوں سے بچھڑے اٹھائیس سال بیٹھ گئے پہلے ہی شائری مجموعے خوشبو نے پروین شاکر کو بام اروج پہ پہنچا دیا اسلام آباد سے ظلف غربیک کی ریپورٹی کیے خوابوں اور خوشبو کی شائرہ پروین شاکر نے محبت کے انمول جذبے کو امدگی سے حرفوں کا پیرہن دیا انیس سو چھتر میں شائع ہونے والے ان کے پہلے شہری مجموعے خوشبو نے پروین شاکر کو بام اروج پہنچا دیا جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا پروین شاکر اپنی عمر ذہن کے اعتبار سے بہت بڑی شائرہ تھی اور میں اس کو اس اکیسویں صدی میں بھی جو ہمارے سماجی ایشیوز ہیں اس میں پروین شاکر اس زمانے میں بیسویں صدی میں ایڈریس کر کے چلی گئی ہیں پروین شاکر نے آلہ سرکاری عوضے پر مقام بنایا پروین شاکر کو ان کی عدمی خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمس سے بھی نوازا گیا 26 دسمبر 1994 کو کار حادثے میں خوابوں اور رنگوں کی اس شائرہ کی سانسوں کی مالا ایسی ٹوٹی کہ ان کے خاندان سمیت عدوی دنیا کو بھی سوگوار کر گئی پروین شاکر نے اپنی شائری کے ذریعے دنیا بر میں منفرد مقام حاصل کیا ان کی شائری آج بھی عوام کے دلوں میں موجود ہے حضور فکار بیک ایکسپریکس نیوز اسلام آمباد سال دو ہزار بائیس میں اقتدار میں رہتے ہوئے تحریک انصاف کو گوویننس سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا رہا عمران خان حکومت کی کارکردگی کے خلاف پی ڈی ایم کے جانب سے مہنگائی مارچ سمیتی کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سے برسر اقتدار پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف عمران خان نے احتجاج جلسوں اور دھرنوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا حسیب حنیف مزید بتائیں گے دوزار بائیس سیاسی گہمہ گہمی کا سال رہا کبھی ناکام لانگ مارچ ہوئے تو کبھی عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کا رخصت کیا گیا سال کے دوران پیپلز پارٹی مسلمی قنون اور تحریک انصاف کی جانب سے چار لانگ مارچ کیے گئے بلاول بھٹو کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ کا آغاز ستائیس فروری کو مزار قائد سے ہوا جو آٹھ مارچ کو اسلمباد کے ڈی چوک پر افتتام پذیر ہوا پی ڈی ایم نے دو ہزار بائیس میں بھی پارلیمنٹ سمیت چوک اور چراہوں پر اتجاج کا رستہ اپنائے رکھا نون لیگ کی جانب سے لانگ مارچ کا آغاز چھبیس مارچ کو لاہور سے ہوا مہنگائی مقاو مارچ کے نام سے یہ مارچ تین روز تک سڑکوں پر رہنے کے بعد ختم ہوا حضب اختلاف نے حکومت گرانے کی بار بار دھمکیوں کے بعد بلاہر دس اپریل کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا عمران خان کے بعد شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی اتحادی حکومت کے لیے اقتدار حقیقت میں کانٹو کی سیج ثابت ہوا حکومت کو امپورٹڈ اور مسلط شدہ قرار دے کر عمران خان نے اسلامباد تک لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا پچیس مئی کو حکومت نے اسلامباد میں لانگ مارچ کے شرکہ پر طاقت کا استعمال کیا ایسے میں حالات خرابی کے پیش نظر کپتان نے ہیپر پلازہ چوک پر لانگ مارچ کے ختمے کا اعلان کر دیا عمران خان کی سربرائی میں سال کے آخری لانگ مارچ کا آغاز اٹھائیس اکتوبر کو لاہور سے ہوا وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد لانگ مارچ کو چند روز کے لیے موخر کر دیا گیا چیرمند تحریکہ انصاف نے 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دی اور پھر راولپنڈی شہر نے ایک بڑے سیاسی اجتماکی میں زبانی کی ماضی میں لانگ مارچ کو اتجاجی سیاست کا سب سے موثر ہتیار تصور کیا جاتا رہا ہے لیکن حالیہ سیاسی تاریخ میں کوئی لانگ مارچ حدف کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکا حسیب حنیف ایکسپریس نیوز اسلامباد ملک بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے مہنگائی اور روچ پر ہے مفتا اسماعیل کو ہٹا کر وطن واپس لائے جانے والے ترچر بکار وزیر خزانہ اس آگڈار بھی بے بس دکھائیتے رہے ہیں تفصیلات بتائیں گے ارشاد انصاری روان سالبی حکومت مالی خزارے میں کمی سرکاری اداروں میں اصلاحات بجلیوہ تیل کی قیمتوں میں کمی لانے میں ناکام رہیں اتحادی حکومت نے سیاست کی بجائے ریاست بچانے کے نام پر سخت اور غیر مقبول فیصلے کیے جس کے باعث اس وقت کے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بھی شدید تنقید کی زد میں رہے صورتحال نہ سنبھلنے پر معاشی برہانوں کی منیجمڈ میں وسیع تجربے کی شہرت رکھنے والے عساق ڈار کو وطن واپس لا کر وزیر خزانہ کا کالم سونپا گیا مگر سیاسی اور معاشی بہرانوں کے شکار ملکی نئی حکومت آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑی ہے حکومت نے سہلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کے تناظر میں آئی ایم ایف سے شرائط پر نظر سانی کرنے کی ترخواست کی ہے اگست دو ہزار بائیس میں سزارتی آرڈیننس کے ذریعے ٹیکس سے متعلق اقدامات اٹھائے گئے کے ساتھ اگلے اقتصادی جائزے پر مذاکرات جلد شروع ہوں گے جبکہ عالمی بینک کے ایگزیکٹی بورڈ نے پاکستان کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی ہے ایشیای ترکیتی بینک پہلے ہی ڈیڑھ ارب ڈالر فراہم کر چکا ہے ارشاد دنساری ایکسپریس نیوز اسلام آباد روح سال بلوجستان میں سہلاب سے تین سو چھتیس افراد جان بحق ہو گئے سوبے میں تین لاکھ کس ہزار سزائیت مکانات اور پانچ لاکھ نوے ہزار اکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا محمد اکرم تفصیلات بتائیں گے دو ہزار بائیس میں سلاب نے بلوجستان میں تباہی مچا دی بلوجستان کے بتیس ازلا میں کرائے گئے جوائنٹ سروے کی رپورٹ کے مطابق سلاب سے تین سو چھتیس افراد جان بھگ جبکہ ایک سو ستاسی زخمی ہوئے سوبے میں تین لاکھ اکیس ہزار انیس مکانات کو نقصان پہنچا جن میں سے دو لاکھ پچاس ہزار ایک سو سینتیس مکانات مکمل طور پر گر گئے بلوجستان بھر میں قومی شہراؤں پر قائم پچیس پل ٹوٹ گئے جبکہ ایک سو تین ڈیم شدید متاثر ہوئے دو ہزار دو سو اکیس کلومیٹر شہرائیں سلاب کی نظر ہو گئی جو ہمارے پاس جو کیجولٹی ہوئی تھی وہ تھری تھری سکس کے قریب ہوئی تھی اور اسی طرح جو ہیں فائیو لاکھ ایکر سے زیادہ ہمارا جو ہیں اگریکلٹر لینڈ ڈسٹب ہوئا ہے اسی طرح جو ہیں پچیس ہماری جو ہیں بریجز واخرہ وہ ڈیمیج ہوئیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریسکیو ٹیم تھی صرف نصیرباد ڈیویجن میں ہم نے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو ریسکیو کیا ریپورٹ کے مطابق بلوستان میں دو لاکھ بیانوے ازار پانسو چھبیس مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہوئے محکمہ ریونیو کی ریپورٹ جلد صبحی حکومت کو پیش کر دی جائے گی جس کے بعد متاثرین کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا محمد اکرام ایکسپس نیوز کوئٹا پی ٹی آئی جیمن عمران خان کو نو اپریل کی رات تحریک ادم اعتماد کے ذریعہ وزارت عظمہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا گیارہ اپریل کو مسلم لگنون کے صدر شہباز وریف نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے تفصیلات بتائیں گے خالد محمود قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد شباز شریف کو 174 ارکان نے ووٹ دیا شباز شریف اور شاہمود قریشی وزارت عظمہ کے عہدے کے لیے بدے مقابل تھے تاہم پی ٹی آئی نے جلاس کا بائیکارٹ اور قومی اسمبلی سے استیفے دینے کا اعلان کر دیا مسلم لگنون کے صدر شباز شریف ملک کے 23 میں وزیراعظم بن گئے شباز شریف کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے ووٹ دیئے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نو منتخے وزیراعظم شباز شریف سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں چیئرمین پی بس پارٹی بلاول بٹو زرداری سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رمحان سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور اسکری حکام نے شرکت کی ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت عرف علوی بیمار ہو گئے تھے نکٹر نے صدر مملکت کے معاینے کے بعد انہیں چند روز آرام کا مشورہ دیا تھا خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد وزیراعظم بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ افغانستان سے سردپار حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان کو بارڈر سیکیورٹی بڑھانے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا خواہ ہے وزیراعظم بلاول بٹو نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے دورہ امریکہ کے دوران سینئر امریکی سینیٹرز باپ مینڈز اور گراہم کے ساتھ ملاقات کی جس میں سینیٹرز نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے دشدگرد حملے روکنے کے لیے سرحدوں پر سیکیورٹی میں اضافے کی خاطر پاکستان کو فنڈز دینا چاہتا ہے امریکہ نے دو ہزار تائیس کے بجٹ میں اسلام آباد کے لیے فنڈ مختص کیا ہے شیخ اپورا کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعتبام جرمن شیفرد نسل کا ڈاک شو ہوا مزید جانے گے شاہد خان سے شیخ اپورا کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جنمن شیفرد نسل کے کتوں کا شو سجایا گیا شیخ اپورا سمیت دیگر ازلاس شہریوں کے طرف سے جنمن شیفرد نسل کے کتے نمائش کے لیے لائے گئے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے ڈاک شو کا انقاد کتوں کے لیے کام کرنے والی نیجی تنظیم کے تعاون سے کیا گیا مقابلے میں اسی سے زائد جنمن شیفرد کتوں نے حصہ لیا کافی شوز ہوتے ہیں اس سیزن میں ان میں جج کیا جاتا ہے کہ کتے سٹینڈرڈ جو جنمن شیفرد ڈاک کا سٹینڈرڈ ہے ورلڈ کا اس کے مطابق ڈیولپنٹ صحیح ہو رہی ہے نہیں شرکہ نے کہا کہ ڈاک شو مصبت سرگرمی اور بہترین مشکلہ ہے یہ ہمارے پاس جونئر کلاس کی فیمیل ہے اور یہ ہر سال اور اس دفعہ بھی ہر شو میں سیگر لگی ہے سارا سال کتوں کو ہم کیپ کرتے ہیں اچھی فوڈ کھلاتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم ان شوز میں آکے اپنے کتوں کو شو کروائیں کتوں کو نسل خوبصورتی طور طریقوں اور مالک کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے خصوصی نمبرز دیئے گئے جبکہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن پر آنے والے کتوں کے مالکان کو شیلز بھی دی گئیں شاہد خان ایکسپریس نیوز شہو پورا گجرانوالا میں پنجاب پولس کے کھلاریوں کی درمیان کبڑی کا دلچسپ مقابلہ ہوا گجرانوالا پولس کے کھلاریوں نے خوب دعو پیچ لگائے اور گجرانوالا کی ٹیم کو شکست دی دی شہزاد اکرم مزید بتائیں گے گجرانوالا کے جناس ٹیڈیم میں سجا کبڑی کا شاندار مقابلہ شدید سردی میں گجرانوالا دیویجن کے کھلاریوں نے خوب دعو پیچ آزمائے لیکن شروع سے ہی گجرانوالا کے پہلوان ہاوی رہے میش کے مہمانے خصوصی کمیشنر غلام فرید آر پیو منیر مسعود مار سی پیو عمر سلامت تھے کبڑی میچ دیکھنے کے لیے شہری بھی بڑی تعداد میں جناس ٹیڈیم پہنچے شائقین نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں کو دل کھول کر داد دی کھلاری بھی پوائنٹس ملنے پر روایتی انداز میں دھول کی تھاپ پر اپنے انداز دکھاتے رہے گجران والا پولیس کے کھلاریوں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے گجران پولیس کی ٹیم کو 29 کے مقابلے میں 37 پوائنٹس سے شکست دے دی کھلاریوں اور شائقین کا کہنا ہے روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ایسے صحت مندانہ ایونٹس کا انقاد بہت ضروری ہے شائقین کا کہنا ہے کہ پولیس کے اس اقدام سے نہ صرف میدان آباد ہوں گے بلکہ روایتی کھیلوں کو بھی فروغ ملے گا شہداد اکرم ایکسپریس نیوز گجران والا ایسے کے ساتھ ہی نیوز بولیٹنز اب تک لاتنا ہی باقہ برہنے کے لئے وزر کیچوے ایکسپریس ٹاٹ پی کے آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز